لوگ ڈان میں نرمی کے بعد متعدد ممالک میں کرونا کی دوسری لہر کا خدشہ جنوبی کوریا جرمنی میں مزید کیسز ریپورٹ سیول کے نائٹ کلپ دوبارہ بند کر دیے گئے جنوبی کوریا میں لوگ ڈان میں نرمی کے بعد ان حکومت سیول میں دو ہزار سے زائد نئے کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس پر حکومت میں شہر کے تمام نائٹ کلپ ہوسٹس بار اور ڈسکو بار دوبارہ سے بند کر دیے ہیں ادھر جرمنی میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 600 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ ایک زباہ خانے میں 180 افراد میں وارث کی تشخیص ہوئی ہے جرمن وزیر خارجہ حکومت نے کہا ہے کہ یورپ کوئی تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار نہیں تھا پچھلی میں اٹیلین حکام پریشان ہیں کہ لوگ لوگ ڈان میں نرمی کے بعد سماجی فاصلہ قائم رکھنے سے گلیزہ ہیں اور تقریبات میں شریک ہو رہے ہیں میلان کے میئر جیوسیپی سالہ نے خبردار کیا ہے کہ چند سرکرے لوگ شہر کی معاشی سرگرمیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں معاشی سرگرمیوں کے لیے لوگ ڈان میں نرمی کے بعد امریکہ میں کرونا وارث کی دوسری لہر کا خطرہ بڑھ گیا ہے اور اس مسئلے سے نمرنے کے لیے ٹرمپ دزامے نے سر جوڑ لی ہیں جبکہ مشرق بستہ کے ملک کوئیت میں آج سے تیس مئی تک لوگ ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے سپین نے وارث کی دوسری لہر کو سنبھالنے کے لیے دزامات کا جائزہ لیا گیا ہے کام سپین کی کچھ علاقوں میں زیادہ تر دہی علاقوں میں بارز اور ریسٹورانٹس کو پچاس فیصد حصہ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ چرچ، تھیتر اور میوزیم بھی محدود حاضری کے ساتھ دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں اسی جانے بیلاروس میں کورونا وارث کی ہزاروں کیسز منظریاں پر آنے کے باوجود لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ 1945 میں نازی جرمنی کے شکست کی سارگرہ کے موقع پر جیشن منانے کے لیے گھروں سے نکل آئے ہیں موسیقی